اسلام علیکم اگر میں پڑھوں گا تو کافی سارا ٹائم نکل جائے گا اور آپ بھی بور ہو جائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں یہاں پہ ٹاپکس ہیں یہاں پہ جو دوسرا ہے ٹیب وہاں پہ لینگویج سکل ہے یہاں پہ کنٹینٹ تیچرز گائیڈ لائن آپ بھی اپنے پیج پہ آپ کے پاس جو دستہ جو کاپی ہے وہاں پہ اس طرح ٹیبل بنا لیجئے اس طرح اگر آپ نوٹ کریں گے تو آپ کے لئے بڑی آسانی ہوگی تو سب سے پہلا جو چپٹر ہے یونٹ ہے وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی موڈل آف ٹالرینس ٹھیک ہے اس سبق کی کمپریہنشن دی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس میں ٹیچرز گائیڈ لائنز بھی دیکھ لیجئے گا اس کی وکیبلری یہ دیکھ لیجئے اگر آپ کو نوٹ کرنا ہے تو آپ ویڈیو کو پاس کر لیجئے ٹھیک ہے یہ اسی چپٹر کی رائٹنگ یہ دیکھئے کون کون اس چیزہ آپ نے رائٹ کرنا ہے یہ چیز یہاں پہ دی ہوئی ہے اس کے بعد یہ گرامر دیکھئے اس چپٹر میں سے جو جو گرامر کے ٹاپکس یا جو بھی یہاں پہ ٹرمز ہیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں دوسرے چپٹر کی بات کرتے ہیں اقبال میسج اس کی کمپریہنشن یہ آپ کو دی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا یہ ساری نوٹ کر لیجئے اس کے بعد یہ وکیبلری کے اگر بات کی جائے پھر یہ ٹیبلج یہ ٹیب آپ دیکھ لیجئے ٹھیک ہے اوپر جو بھی ہیڈنگ دی ہوئی آپ نے پھر یہ رائٹنگ آپ یہاں سے نوٹ کر لیجئے اور یہ گرامر دوسرے چپٹر میں سے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے تیسرے چپٹر میں قائد اگریٹ لیڈر یہ تیسرا چپٹر ہے اس کے کمپریہنشن یہ دیکھئے یہاں پہ آپ یہ نوٹ کر لیجئے اس کے وکیبلری بھی یہ دیکھئے نوٹ کر لیجئے اور اس کا جو رائٹنگ اور گرامر پارٹ ہے یہ بھی آپ دیکھ لیجئے ٹھیک ہے یہ یہاں پر تھوڑا موجود ہے اگلے پیج پہ اس کے بعد یہ دیکھئے پوئیمز بھی انہوں نے شامل کر رکھئے دیفوڈیلز ویسے بہت اہم پوئیم ہے اس کو آپ لازمی کر لیجئے گا تقریباً ہر پیپر میں آتی ہے یا پھر دوسرے پیپر میں لازمی آتی ہے ہر دوسرے پیپر میں تو اس کے کمپریہنشن آپ دیکھ لیجئے اس میں سے بھی انہوں نے وکیبلری دے رکھی ہے ٹھیک ہے یہ اس کا رائٹنگ پارٹ ہے اور یہ گرامر پارٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو اگلے چپٹر ہے وہ پانچ میں ہے دے میڈینہ چارٹر یعنی کہ مدینہ چارٹر ٹھیک ہے اس کے کمپریہنشن یہ دے رکھی ہے اس میں سے وکیبلری نئی دی ہوئی انڈ پر یہ پارٹ دیا ہوا ہے ایکسکلوڈڈ پارٹ ٹھیک ہے اس کو ایکسکلوڈ کر دیا ہے یہاں پر پیج نمبر بھی دیا ہوا ہے اور اس کا جو رائٹنگ پارٹ یہ آپ نوٹ کر لیجیے اور یہ گرامر اس کی یہاں پہ دیکھئی ہے اب اگلے جو چپٹر ہے اس کی کمپریہنشن یہ دیکھ لیجیے سٹوڈینٹس اور اس کے بعد اس کی وکیبلری یہ دے رکھی ہے اس کا رائٹنگ پارٹ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور گرامر یہ دی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اگلے جو چپٹر ہے وہ ہے ہاں ہاں بہت ہی زبردست یہ ٹاپک ہے اس میں دیکھئی اس کے کمپریہنشن یہ دے رکھی ہے نوٹ کر لیجیے پلیز ٹھیک ہے یہاں تک آ رہی ہے اور یہ وکیبلری بھی اس کو آپ نوٹ کر لیجیے اور اس کا جو رائٹنگ پارٹ ہے یہ بھی نوٹ کر لیجیے اور اس کا جو گرامر پارٹ یہاں پہ دیا ہوا ہے وکیبلری تھوڑی سی سپیج پہ دی ہوئی ہے یہ دیکھ لیجیے اگلے نوہ چپٹر ہے دی فینٹیسٹک شو میکر ٹھیک ہے اس کی کمپریہنشن پارٹ یہاں پہ دے رکھی ہے اور یہ وکیبلری یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور یہاں پر بھی اگلے پیج پر بھی یہ وکیبلری دے رکھی ہے اس کو دیکھ لیجیے اور رائٹنگ پارٹ بھی دے رکھا ہے اور گرامر بھی اس میں سے دی ہوئی ہے ہر چپٹر میں سے ہر ٹاپک کو انہوں نے ٹچ کیا ہے یہ بھی نوٹ کر لیجیے اب اگلہ جو لیسن ہے لیسن نوبر ٹوالو اس کا کمپریہنشن پارٹ یہ دیکھ لیجیے اور اس کی جو وکیبلری اور رائٹنگ پارٹ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اور جو گرامر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس پیج پہ آپ نوٹ کر لیجیے اگلہ جو لیسن ہے وہ ہے ابو بن آدم یہ بہت اہم سبق ہے اس میں یہ دیکھیں کمپریہنشن یہ نوٹ کر لیجیے اور وکیبلری اور رائٹنگ کے اگر بات کریں تو یہ دیکھئے یہاں پہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں اور کچھ پارٹ یہاں اس پیج پر بھی آپ کو آویلیبل نظر آ رہا ہے اور یہ گرامر یہاں پر بھی آپ کو نظر آ رہی ہے اب آگے بات کرتے ہیں کمپوزیشن اور اپلیکیشن لیٹرز سٹوریز کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے لیٹرز یہاں پہ چھے دے رکھے ہیں یہ دیکھئے کوویڈ نائنٹین بہت اہم رول پلے کر رہا ہے آپ کے سلیبس میں بھی اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے یہ اپنی طرف سے اگر آپ سے آپ کو نہ مل سکے تو آپ نیچے کمنٹ باکس ہمیں بتا سکتے ہیں ہم آپ کو اس کا لیٹرز آپ کو اس کا بنا کے دے دیں گے نو پرابلم ٹھیک ہے یہ ان کو آپ دیکھ لیجئے اور یہ اپلیکیشن جون جون سی ہیں یہ بھی آپ دیکھ لیجئے اگلے پیج پر بھی یہ دے رکھیں لیٹرز اور اپلیکیشنز اور جو سٹوریز دے رکھی ہیں ٹھیک ہے یہ وہی پرانی سٹوریز جو پہلے آ چکی ہیں تو یہ سارا سلیبس ہے انگلیش کا اگر آپ کو یہاں پہ کوئی پوائنٹ سمجھ نہیں آیا تو نیچے ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک دیا ہوا ہے اس پہ کلک کر کے آپ اسے ڈانلوڈ بھی کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ کلک کریں گے جو لنک دیا ہوا اس پہ کلک کر کے آپ ایک پیج پہ چلے جائیں گے وہاں پہ اسی سلیبس کا نام لکھا ہوا ہے جہاں پہ لکھا ہوا کلک ٹو ڈانلوڈ سمارٹ سلیبس آف انگلیش تو جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو فوراں یہی فائل جو یہاں پہ کھلی ہوئی ہے آپ کے فون میں ڈریکٹ ڈانلوڈ ہو جائے گی اور آپ اسے پھر بڑی آسانی سے نوٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو نیچے کومیٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں کوئی رائے دینا یا لینا چاہتے ہیں تو نیچے کومیٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیجئے لائک کر دیجئے تاکہ سٹوڈنٹس تک یہ سلیبس پہنچ جائے تیکیو ویڈی مچ اللہ حافظ